کماری شیل جا اس پرکار کی بات بولتی ہو کہ ہڈا کا یہاں کچھ نہیں ہے ہڈا یہاں نہ آئے اور مجھے آوشکتہ نہیں ہے کہ ہڈا یہاں پر آئے کہ جب میں نارانگڑ سے بھی دائک تھا نارانگڑ کے اندر یہ کماری شیل جا امبالہ سے چناب لڑی تھی یہ ہار گئی تھی تب سر آپ نے کانگریز کا ذکر کیا ہے کانگریز کے کئی نیتا ہیں جو بڑے نیتا ہیں آپس میں یہ ایک دوسرے پر کٹاچ کرتے ہیں کماری شیل جا دوسرے گروپ کے لیے کہتی ہے ہڈا صاحب دوسرے کے لیے کہتی ہے کس طریقے سے دیکھئے دیکھئے مجھے اچرج ہوتا ہے اس بات کا کہ الیکشن چلتا ہو اور الیکشن چلتے ہو ایک اندر کماری شیل جا اس پرکار کی بات بولتی ہو کہ ہڈا کا یہاں کچھ نہیں ہے ہڈا یہاں نہ آئے اور مجھے آوشکتہ نہیں ہے کہ ہڈا یہاں پر آئے اس پرکار کی بھاسا تو پردیش کہاں سرکشت ہے ان کے ہاتھوں میں پردیش سرکشت نہیں ہے میں اس بات کا بھی یہاں پر بھی آیا تھا سیدہ آپ لوگوں سے بھی میں نے بات کیا تھا میری سیدہ آپ کے پاس ویڈیو ہوگی میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب میں نارانگڑ سے بھی دھائک تھا نارانگڑ کے اندر یہ کماری شیل جا امبالا سے چناؤ لڑی تھی یہ ہار گئی تھی تب جب پردھان منتری کسان یہ فصل بیما یوجنا لگو کی آدنی اندر اندر مہدی جی نے یہ سب سے پہلے آ کر کے دھرنے کے اوپر یہ نارانگڑ کے اندر بیٹھی تھی میں نے آپ کو سیدہ کہا تھا اور اس نے یہ کہا تھا وہاں دھرنے کو اوپر بیٹھ کر کے کہ یہ کسانوں کی جیب سے پیسہ نکال رہے ہیں میں آج میں نے اس دن بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں میں کماری شیل جا کو یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ دھرنے کو اوپر بیٹھی تھی آج دس ورس کے بعد آپ کا بھی دس ورس کا اس ٹیم ساسن رہا تھا اس سرکار کے اندر ساجی دار تھی آپ کندر کے اندر پردیش میں سرکار تھی اور آپ کی سرکار نے دس ورسوں میں کسان کی فسل کا اگر خرابہ ہوا ہے کتنا پیسہ دیا بتانے کا کام کریں کسان جاننا چاہتا ہے پورے پردیش کا ہم نے کتنا دیا ہم بھی بتانے کا دس ورسوں میں انہوں نے ماتر گیارہ سو کروڑ دیا اور ہم نے ساڑھے نو ورس ہوئے ہیں ابھی ساڑھے نو ورس تین مہینے کم ہے دس ورسوں میں سے اونے میں ہم نے تیرہ ہجار کروڑ روپیہ کسانوں کے کھاتے کے اندر ان کی فسل کے خرابے کا پہنچانے کا کام کیا ہے یوجنبت طریقے سے کیا ہے ہم بڑے بھی سواس کے ساتھ بکر کے ساتھ بولتے ہیں کیونکہ ایک سسٹم بنا ہے وہ سسٹم کے تہتر وقتی کھلا مل رہا ہے پرنتو یہ لوگ جھوٹ کو کس طریقے سے بنانے کا کام کرتے ہیں میں عام عوام سے بھی عام لوگوں سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ لوگ یہ سجا باگ دکھانے والے لوگ ہیں ان کی باتوں میں اگر آئیں گے تو پچھتانا ہی پڑے گا کرنے چوہ دری کے بعد اگلا خدابر نتق کوئون ہے جو بی جے پی میں آ رہا ہے آپ کے سامنے بتاؤں گا نا آپ کو بیلکل بتاؤں گا سر لوگ سامنے چنواب میں پہلے دس سے پانچ رہ گیا لیکن حالانکہ آپ نے یہ کہہ بڑا ہے بڑا ہے بڑا ہے بلکل بڑا ہے لیکن آپ کے ہی کچھ پرتیاشی تھے انہوں نے بات کہی ہے کہ انترگات ہوا ہے اندر کے ہی لوگ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھئے الگ الگ ہمارے ان کی الگ الگ وشیہ ہوتا ہے پرنتو کارکرتاؤں نے ڈٹ کر کے کام کیا ہے اور اگر کوئی وشیہ ہے ہم نے کہا بھی تھا بھی ہمیں بتانے کا کام کریں ہم کی اندری نتیتوں کے دھیان میں لگائیں گے سب ہی نے کام کیا ہے آپ کے ہی نتا دھرمیر کہہ رہے ہیں کہ راہ اندر جیت کو free nd دیا جا رہا cabinet میں نیلیا گیا ہے cabinet میں ہے رجی منتری ہے نہیں cabinet میں ہے cabinet میں ہے بھائی میں جب سانسر تھا میرے کو تو cabinet میں بھی نہیں ملیا تھا میں کھلی سانسر تھا وہ تو رجی منتری بھی ہے اور گھرم کی بات ہے کہ ایسے نتا کی cabinet میں ہے جو دنیا کا لوگ ریا نتا ہے دھرمیر جیتے ہیں ایک میڈیکل کولیج کی ماں گھتا ہے دھرمیر جی میرے میٹھر ہیں میرے میٹھر ہیں دھرمیر جیتے ہیں